اسلام علیکم میں یوٹیوب پیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر کیت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور میری طرح سے آپ سب کو سردی مبارک ہو موسم پنجاب میں کافی اب تک چینج ہوگے بہت زیادہ سموگ ہوتی ہے جو کہ آئیز میں بہت زیادہ پین بھی کرتی ہے مجھے تو خیر آنکھوں میں پین ہوتی ہے باقی میرا ایک چھوٹا سا بازو کا ایشو تھا تو وہ لیڈی ڈاکٹر نے مطلب گھر آ کے پروپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا تو جس کی وجہ سے میرے بازو میں شدید قسم کا درد ہے باقی دعا کریں کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور اس کے علاوہ 3-4 بلکہ 5-6 دن کا ولوگ ہے جو اکٹھا کیا ہوئے میں نے کیونکہ ڈیلی مجھ سے ولوگنگ نہیں ہو رہی ہے اور بس سوچا کہ آج یہ جو چند چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور انسان کو اپنی اپڈیٹ اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے میں نے بھی بس وہی کیا امید کرتی آج بھی ہم نے واشنگ مشین لگائی تھی اور کپڑے ہمارے واش ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میرا گون ہے میں نے سوچا اسے بھی نکال کے ایک دفعہ واش کرلوں بڑا تھا ویسے ہی سپینر بھی ہو گئے ہیں سارے کپڑے اگر موسم دیکھا جائے تو ہلکی ہلکی سی دھوپ ہے اور نورمال ہی ہے زیادہ گرمی نہیں ہے باقی صفائی وغیرہ ہماری سارے گھر کی ہو گئی ہے کیونکہ آج میری باجی عشرت واپس آ گئی تھی ابھی وہ تھوڑی سی ہے اپنی یہ دیکھیں جی ہمارا کچھن بھی ساف ہو گئے ہمارا دوپی بوائل ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہورا وغیرہ ہر چیز ہم نے باہر پھینک دی ہے بیٹ روم بھی ہمارا ساف سترا ہے نیٹ ہو چکا ہے اور یہ رہا ہمارا مین بندہ باجی عشرت کیسی ہو ٹھیک ہوں کیسا آپ کا سفر ٹھیک بھائی کیسے ہیں وہ بھی ٹھیک تھے بہت خوش تھے اور جی یہ جی اب ریڈی ہو رہی ہیں گھر جا رہی ہیں آج یہ صبح صبح کل آئی ہیں واپس اور آج صبح صبح یہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں کوئی عشرت بات سناؤ اچھی سی کیا سناؤں وہ اس سے خوش خوش گئے اور خوش خوش گئے اور خوش خوش گئے اور خوش خوش واپس آگے تمہارے جاتے ہیں ہمارے لینے نہیں جائے شاہدی کے کیا ڈائی لوگ مار ہے شاہدی یہ ریڈی ہو جائے پھر میں آپ کو اس کا فائنل لک ٹھیک ہوں اب اس نے شاہدی پہ جانا ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی تیاری کر رہی ہے شاہدہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عشرت کتنی پیاری ریڈی ہوئی خود اس نے میک اپ کی ہے اور اس کی لک بھی بہت اچھی آ رہی ہے آج ہم نے نیل پینٹ بھی چینج نہیں کی نہیں ویسے تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی ہے یہ جی ہزبنٹ کا روپ ہے خوش ہو بلکل بہت زیادہ ہے ہانیہ بھی آئی ہوئی تھی وہ صبح ناراض ہو کر چلی گئی ہے اسے عشرت ہی چھوڑ کے کیونکہ عشرت نے سفر کیا تو تھک گئی ہے کافی سات دو بچے تھے بڑا بیٹا تو اس کا ایم پہ تھا اور اس کے بڑے بیٹے کی ایج کتنی ہے سات سال سات سال کا جی لگتا کہ اس کا کوئی سات سال کا بچہ ہوگا تو عشرت باجی ہم آپ کے بغیار بہت حدا ہستے میں نے سچ میں دو دن سے کوئی ولوگ شوٹ نہیں کیا مجھے لگ رہا تھا میں محسوس بھی کرتی تھی وہاں پہ تو میرے بانیاب کی ایسا کی ہمارا سات کی وہاں جی عشرت سے اب ہم نے اس کے بالوں کا راز پوچھنا ہے تو عشرت ہمیں بتانا کہ آپ کے بالوں کا راز کی ہے اس کی ویڈیو ہم کل بنایں گے انشاءاللہ اور اب اس نے کپڑے وغیارت اپنے گھر جا کے چینج کرنے ہیں لیکن جس یہاں پہ ریڈی کری تھی مجھے ہونا ہے تو یہ خود ہوئی ہے شاور میں نے لے لیا ہے عشرت بھی ماشاءاللہ سے واپس آ گئی ہے اور جب سے وہ گئی ہے میں نے کوئی ولوگ بھی نہیں بنایا تھا ایون کہ میرے گھر کی یار واقعی کوئی روٹین نہیں ہے تو اس لئے میرا ولوگ بھی ڈیلی نہیں آتا اس لئے مجھے تھوڑا سا مس کرنا پڑتا ہے نرسے باقی سب کچھ ٹھیک ہے آج میری میڈیسن بھی میرا پاس وہاں جانی ہے تو پھر سے ری سٹارٹ کرنی ہے جو پہلے میڈیسن لی تھی اس سے تو کچھ بھی مطلب نہیں اثر ہوا ابھی انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ بولا ہے اور آج ایک اور بھی مجھے بہت ترجمت کام کرنا ہے وہ اچانک ہی مجھے پتا چلا ہے تو اگر تو پوسیبل ہوا پھر کروں گی اگر ہو گیا تو پھر میں نیکسٹ آپ کے ساتھ بلوگ میں شیئر کروں گی یہ کچھ سمان میں نے مغوایا تھا ابھی میں آپ کو اسے اوپن کر کر دکھاتی ہوں یہ سارا سمان میں نے اوپن کر لیا ہے یہ سوپر کیک ہے یہ ہانیا کے لیے لیا ہے یہ مکس کھیر ہے یہ کسٹڈ ہے یہ ناشتے کے لیے دولی ہیں یہ بھی چوکلٹ والے بیسکٹ ہیں یہ میری فیوریٹ کورو ڈرنگ ہے ایک ہی لیا ہے جوس اور یہ آئس کریم ہے تو یہ سارا کچھ سمان ہے یہاں شاپ سے ہی بھائی پکڑا کر گئے ہیں ابھی میں نے اسے وہ رکھنا تھا اپنی اپنی جگہ پر تو میں نے سوچا اپنی جگہ پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو یہ میں سنیا تو میں نے ناشتہ کرنا ہے مل کر اور دونوں کا ناشتہ ہے اور آپ ہی آج ہمارے ساتھ مل کر ناشتہ کریں یہ جی آج گھر جانے سے پہلے بھی ایشرت مجھے چائے پلا کر جا رہی ہے میری طبیعت کچھ خراب ہے میں ایشو بھی نہیں کر ستی جو مطلب میرے بازو کا ایک چھوٹا سا اپریٹ ہوئے زاہری سی بات ہے وہ لیڈی ڈاکٹر نے گھر آ کر ہی کیا تو بس چھوٹا سا ایشو تھا تو جس کی وجہ سے شاید وہ پروپر بھی ٹریٹمنٹ نہیں مل سکا جس میں کافی پہن ہے یہ میرا سوٹ ہے میں یہاں سے پریس کر کے گھر مل جاتی ہوں اور گھر جا کے یہی پہنتی ہوں ہماری ویڈیو اچھی لگتی تو مجھے دباز بھی بتائیے گا یہ سنیا کا چھوٹا سا زخم ہے میرے لئے تو بہت بڑا ہے مجھے دیکھ رہے کچھ ہو رہا ہے اور اس کے لئے دبا کریں جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور صبح میں دیکھوں اس کا زخم ٹھیک ہوا میڈیسنڈی آ چکی ہے یہ میں اب ایک بہت اچھی حکیم ہے ان کی میڈیسن لے رہی ہوں ایک منت میں نے یوز کر لی ہے سفونوں نے میڈیسن چینج کر دی ہے تو اب یہ دی ہے بس دبا کریں کہ اس سے ارام آ جائے اور طبیعت ٹھیک ہو جائیں کیونکہ پہلے جو یوز کی ہے اس سے کافی حد تک ٹھیک ہوئی ہوں لیکن جو ایشو تھا وہ کچھ سولٹ نہیں ہوا تو بس ابھی امید اس طب انہوں نے امید تو بہت ڈلائی ہے لیکن انشاءاللہ میں جیسے وہ بتا رہے ہیں تو میں ویسے ہی یوز کروں گی یہ ممہ اور بھائی آئے ہیں تو ان کے لئے میں چائے بنا رہی ہوں ساتھ اپنے لئے دودھ بھی گرم کر لیا تو اس کے لئے میڈیسن لینے ہیں تو بس اسی کے ساتھ میں اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا بلوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر کنٹ اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اور میرے لئے لازمی دعا کیجئے گا کہ میرے تبیہ ٹھیک ہو جائے الحمدللہ میں کافی بہتر ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ